کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمدر واسطو میں کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ریسرچرز اور سائنٹسٹ کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں کو، ساری زمین کو اور سبھی بیلڈنگ کو اگر ہم اوشین میں ڈال دے تو ہماری پوری دنیا تین کلومیٹر گہرے پانی سے بھر جائے گی تو آج ہم جانیں گے کہ سمدر واسطو میں کتنا گہرا ہے تو دوستو چلتے ہیں اس انوکھے سفر پر سمدر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے شروعات کرتے ہیں سمدر کے سرفیس سے چالیس میٹر نیچے کا ایریا وہ ہے جہاں تک سکوبا ڈائیورز کو جانا الاؤڈ ہے اس کے بعد نائنٹی میٹر کی گہرائی پر فیمس بریٹس شپ لوسیتانیا کا ملوہ ملا تھا جو انیس سو فچاس میں ڈوب گیا تھے اور اسے تھوڑا سا ہی آگے ڈائیورز کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اس پوائنٹ پر اگر سکوبا ڈائیورز آ جائے تو ان کے کچھ باڈی کے پارٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی ہر برٹ نچ نامک آسٹریلی آئی ڈائیور نے دو سو چودہ میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا یہاں سے اور تھوڑا نیچے جایا جائے تھری ہنڈرڈ تھرٹی ٹو میٹر گہرائی پر ہمارے پاس سکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے گہرائی ہوتی ہے 443 میٹر اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یورک کی ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ اونچی ہے اس سے تھوڑا اور نیچے پانسو میٹر کی گہرائی تک جائے تو یہ وہ لیول ہے جہاں تک دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کرتا ہے بلو ویل کا وزن ایک لاکھ پچاس ہزار کیجی ہوتا ہے اور سمدر میں ڈائیو کرتے ہی بلو ویل 500 میٹر کے لیول تک جا سکتے ہیں امریکن سی وولف سبمرین جو کی ایک ایڈوانسٹ سبمرین ہے وہ بھی سمدر میں پانچ سوڑ میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتی ہے اور یہاں سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے اور 535 میٹر کی گہرائی پر کسی انسان پر اتنا ہوتا ہے جتنا اگر اس پر ایک موٹی تازی بھینس کھڑی ہو جائے لیکن ایمپرر پینگوینز میں اتنا پریشر برداشت کرنے کی قشمتہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ 535 میٹر گہرائی تک بھی ڈائیو کر سکتی ہے اس سے اور نیچے یعنی 830 میٹر کی گہرائی تک جایا جائے تو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ٹاپ پایا جائے گا اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے لیکن تھوڑا اور نیچے جائے تو 1000 میٹرز کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کو سکیری زون کہا جاتا ہے یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں جاتی اور ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 پی ایس آئی ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک افریقن بفیلو ایک سکھے پر کھڑا ہو جائے اور اس سکیری زون میں جائنٹ سکوڈ بھی پائے جاتے ہیں جو دیپ سی کی خوفناک جیو ہے اس سے اور نیچے جائے تو 1280 میٹر کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں یہ ٹرٹل دنیا میں موجود سارے ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 700 کیجی تک ہوتا ہے 2000 کی گہرائی پر بلیک ڈرائگن فش پائے جاتی ہے یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بلکل بلیک ہوتی ہے جس کو صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی بلکل صاف دیکھ سکتا ہے اس سے تھوڑا اور نیچے جائے تو 2250 میٹر کی گہرائی پر سپرم ویل اور خوفناک کولوسل سکوڈ جیسے جیو پائے جاتے ہیں سمندر کی گہرائی صرف ابھی شروعات ہے تھے 3800 میٹرز کی گہرائی پر رمس ٹائٹانک شپ کا ملوہ ابھی موجود ہے اس سے اور نیچے جائے 4000 میٹرز کی گہرائی پر اوشیان کا وہ حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ابیسل زون کہا جاتا ہے یہاں پانی کا پریشر 11000 PSI تک پہنچ جاتا ہے یعنی یہ اتنا ہے جتنا ایک ہاتھی ایک کوئن پر کھڑا ہو جائے اور یہاں اوشن میں عجیب و گریب کی پائے جاتے ہیں 4781 میٹرز کی گہرائی پر ورلڈ وار ٹو میں کرش ہوئے بیٹل شپ کا ملوہ موجود ہے اور نیچے جائے تو 6000 میٹر کی گہرائی پر اوشیان کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے دہ ہدال زون کہا جاتا ہے اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ قدیم گریگ دھرم میں ہیڈز موت کے فرشتے کو جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ موت کے بعد ہیڈز برے لوگوں کو سمندر گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں خوفناک منجر ہوتا ہے خیر اس جون میں پانی کا پریشر سمندر کے سرفیس کے مقابلے میں 1100 ٹائمز بڑھ جاتا ہے یعنی یہاں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بلیٹ پروف کار کو ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور کر سکتا ہے اس سے اور زیادہ نیچے جائے تو 6500 میٹرز کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی کی ریسرچ سبمرین جا سکتی ہے اس کو ڈی ایس وی الوین کہا جاتا ہے اور یہ وہی دیپ اوشین سبمرین ہے جس نے ٹائٹینک کو ڈھونڈا تھا 8840 میٹرز کی گہرائی پر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے اگر اس کو اُلٹا کر دیا جائے اس کے بعد 10898 میٹرز کی گہرائی وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرن اپنی سبمرین میں گیا تھا لیکن 1960 میں ڈان والش جاکس پککارڈ نامک دو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا یہ دونوں 10916 میٹرز کی گہرائی تک گئے تھے اس سبمرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے پانچ گھنٹے لگے تھے لیکن یہ وارٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سبمرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا تھا اور ان کو ترنت ہی اوپر جانا پڑا اس کے اور نیچے جائے تو 10972 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچہ ایک کمرشیل پلین آسمان میں اڑتا ہے جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے بس سمدر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی گہرائی ہے اور آخر میں انسان جس گہرائی تک پہنچ پایا ہے یہ گہرائی کمریکل ائر لائن کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے جو کی قریب گیارہ ہزار میٹرز کی گہرائی ہے سمدر کے اس گہرائی تک جانے والا شخص فارمل ناویل آنفیسر وکٹر ویسکو وہ ہے وکٹر نے یہ کارنامہ دیپ سی سبمرسیبل لیمٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے یہ سفر پورا کیا تھا سمدر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے جو گاؤم آئی لینڈ سے تین سو کلو میٹر دور ہے دوستو سمدر کے سرفیس سے گیارہ ہزار میٹر نیچے جانے کے باوجود ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ سمندر کا ڈیپیسٹ پوائنٹ نہیں ہے یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے اور ابھی تک انسان جو سمندر میں جو کچھ بھی دیکھا ہے جہاں کہی بھی گیا ہے وہ سمندر کا صرف فائیو پرسنٹ حصہ مانا جاتا ہے یعنی سمندر کا نائنٹی فائیو پرسنٹ حصہ ابھی بھی ایکسپلورڈ ہے یعنی وہاں کون کون سے جیو پائے جاتے ہیں کون سے راج چھپے ہیں یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور ہمارے اٹس فیکٹ چینل سے ضرور جڑیے ایسے ہی دلچسپ باتیں جاننے کے لیے